بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور مرحبا تو ٹکردو آپ اپنے لئے ایک نیا ڈومین نیم یا ڈومین ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کون سا ڈومین نیم لینا چاہیں گے آپ ڈاٹ کام لیں گے ڈاٹ نیٹ لیں گے ڈاٹ ان لکھیں گے ڈاٹ پی کے لیں گے کون سا لیں گے یہاں پہ جب بھی ڈومین لینے کے بات آتی ہے تو یہاں پہ کافی سارے میتس آ جاتے ہیں بیچ میں کافی سارے کنفیوژن آ جاتے ہیں کہ کون سا ڈومین نیم جلدی رینک ہوتا ہے کون سا ڈومین نیم جلدی رینک نہیں ہوتا اس طرح کی کافی سارے چیزیں آ جاتے ہیں ٹی ایل ڈیز یا نون ٹی اڈیز اس کے اوپر بھی کافی کنفیوژن ہے آج کی اس ویڈیو میں میں نے کافی ریسرچ کرنے کے بعد آپ کے لئے کمپرین سے ریویو لا رہا ہوں کہ کون سا ڈومین نیم آپ کو لینا چاہیے کونسا نہیں لینا چاہیے اینڈ بہت سارے چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اگر آپ اپنے سائٹ کے لیے کوئی نیو ڈومین نیم لینا چاہ رہے دین آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے میرا نامی نیم جعبید آپ دیکھ رہے ہے ٹیکردو ٹیکردو یوٹیوب چینل پہ آپ کو ایسی او ورڈ پرینس بلاغر ایٹی سی کے کورسز پلکل فری میں ملتے ہیں اس کے علاوہ گوگل ایڈ سینس ویڈیو ایڈیٹنگ افیلیٹ مارکٹنگ ایڈوکیشن اینڈ لرننگ ایپس رویوز اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ مختلف قسم کے ویڈیوز ملتے ہیں یہاں پر آپ کے ہر کمنٹ کا آنسر دیا جاتا ہے اور ویڈیوز آن ڈیمانڈ بھی بنتے ہیں فائنلی ٹیکردو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس امیزنگ ٹیکنالوجیکل سفر میں ہمارے ساتھ رہیے سو لیٹس ٹیک اٹ اب ڈومین نیمز جو ہوتے ہیں ان کو براڈلی ٹو بڑے کیٹگریز میں ڈیو آئیڈ کہہ جاتا ہے ٹی ایل ڈیز اور این ٹی ایل ڈیز ٹی ایل ڈیز کہتے ہیں ٹاپ لیول ڈومینز کو اور این ٹی ایل ڈیز کہتے ہیں نیو ٹاپ لیول ڈومینز کو اب اکثر یہ کنفیوجن یہاں پہ آ جاتی ہے کہ جو ٹاپ لیول ڈومینز جو کہ ڈاٹ کام ڈاٹ ان ڈاٹ نیٹ وغیرہ جو کہ پرانے جتنے بھی ڈومین نیمز تھے خصوصاً ڈاٹ کام ڈاٹ نیٹ ڈاٹ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ٹاپ لیول ڈومینز ہے ان کو لیگیسی ڈومینز بھی مانا جاتا ہے جبکہ نیو ٹاپ لیول ڈومینز میں آپ کو ابھی بہت سارے ڈیفرنٹ ٹاپ کے ڈومینز نیم سننے کو آ رہے جیسے ڈاٹ آن لائن ڈاٹ سٹور ڈاٹ ٹاک بہت سارے اگر میں آپ کو ایک لسٹ دکھاؤں جس میں نیو ٹاپ لیول ڈومینز ہے تو آپ کو عجیب عجیب کے نام سننے آنگے جیسے ڈاٹ بائک ہو گیا آپ کے پاس ڈاٹ سی ای ای او ہو گیا آپ کے پاس ڈاٹ کلک ہو گیا آپ کے پاس بہت سارے ہیں ڈاٹ فلم ہو گیا آپ کے پاس ایون یہاں تک کہ ایک میں دیکھ رہا تھا ڈوٹی ایف یہ دیکھیں یہ نیو ڈوٹی ایف ڈوٹی ایف کا تو آپ کو مطلب پتہ ہے نا وینزدے ترس ڈے فرائی ڈے سو اس طرح کے کافی سارے ڈومینز ہیں ان کو کہتے ہیں ڈوٹی ایلڈز یعنی نیو ٹاپ لیول ڈومینز یہاں پہ بیس یہ آتی ہے کہ جو ڈوٹی ایلڈز ہے ٹاپ لیول ڈومینز ڈاٹ کام وغیرہ ان کو جب آپ پرچیس کرتے ہیں تو ان کی ایسی او جلدی ہو جاتی ہے گوگل میں جلدی رینک ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ جبکہ نیو ٹاپ لیول ڈومینز ہیں ان کے رینکنگ نہیں ہوتی ان کی ایسی او بہت مشکل ہے ان کو ایڈ سینس اپرویول نہیں ملتا اس طرح کے کافی سارے میت سامنے آئے ہیں ایون میں ایک ریسنٹلی ایک یوٹیوبر کی ویڈیو میرے نظر سے گزری تو اس میں تھوڑا سا مجھے تشویش ہوا کیا اس حد تک بھی لوگوں کو کنفیوزنز ہے دیرس و میں نے کہا کہ اس کی اوپر پراپر ریسرچ کیجئے پراپر ریسرچ کرنے کے بعد میں نے اس کی اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو بھی لیکھ وہاں پہ جائے کہ آپ کو تسلی سے ریڈ بھی کر سکتے ہیں اب جہاں تک نیو ٹاپ لیول ڈومینز اینڈ ایسی او کا تعلق ہے اگر آپ مجھے شوڑے ویب ماسٹر گوگل ویب ماسٹر بلاغ سے اگر میں آپ کو بتا دوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ گوگل ان کو بالکل ایکوالی ٹریٹ کرتا ہے نہ اس کو زیادہ ویلیو دیتی ہے نہ کام ویلیو دیتی اس کے لیے دونوں برابر ہیں میں نے کچھ انٹریسٹنگ ریسرچ کیسز سٹڈی کیے جس میں جو انٹی ایل ڈیز ہے اس میں مجھے بڑے انٹریسٹنگ مطب میرے سامنے ریزرٹس آئے میں نے اس ویڈیو میں بھی دسکرپشن میں بھی میں نے جو آرٹیکل شیئر کیا ہے اب اسی طرح انٹی ایل ڈی کی ایک ایزمپل ہے کہ ایک سائٹ ہے seo hero.tech اب یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ پہلے میرا ایک سائٹ تھا پھر میں نے اپنے سائٹ کو میرے سائٹ میں seo کی او پر میں کرتا تھا اور میرا جو ٹول ہے یعنی کہ seo کا ٹول ہے اس کا نام ہے seo hero اب میں نے کرنا تھا اس کو ٹیکنالوجی سے ریلٹر تھا میں نے اپنے سائٹ کو کر دیا seo hero.tech میں نے کر دیا اس کو تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب اس میں ایک لیاز سے میں نے تیکنالوجیو بھی کور کیا ہے hero کو بھی کور کیا ہے اور اسی ای او جو میرا ٹول ہے اس کے بعد اس کا کہنا تھا کہ میرے جو انٹی ایل ڈی لینے کے بعد میرے ٹرافک بہت ہی زیادہ انکریز ہو گئی ایک اور دوسرا تھا جو کہتا ہے میرا لاؤڈر آن لائن کے نام سے تھا ٹھیک ہے میرا وائب سائٹ تھا لاؤڈر آن لائن ڈاٹ کام تھا میں نے اس کو new top level domain یعنی کہ میں نے اس کو shift کیا لاؤڈر آن لائن پہ یہ لاؤڈر آن لائن ڈاٹ کام سے میں آ گیا لاؤڈر آن لائن پہ اور اس سے مجھے بہت زیادہ فرق پڑا اب اگر انٹی ایل جی کے بات کی جائے تو گوگل کا جو اپنا ایک پروگرام ہے business.site اس میں بھی گوگل نے خود انٹی ایل ڈی یوز کیا ہوا ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ انٹی ایل ڈیز کو یوز کرنا غلط ہے انٹی ایل ڈیز یوز کرنے سے آپ کی ایسی او نہیں ہوتی انٹی ایل ڈی یوز کرنے سے آپ کو ایڈسنس اپرویل نہیں ملتا تو بلکل غلط باتیں ہیں یہ سارے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے سائٹ کو ایسی او کیسے کرتے ہیں ایون میں نے یہاں تک کچھ کیسز پڑھے کہ اگر آپ کا technology سے related site ہے تو آپ بجائے.com.net .insay.tech کی طرف جائے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک site ہے جس کا extension ہے وہ ہے .bike تھا تو اگر آپ کا bike سے related site ہے تو آپ .bike کریں اگر آپ online آپ کا کوئی store ہے تو .online کو آپ select کریں اگر movies وغیرہ سے related ہے تو آپ .film کو select کریں اب یہاں پہ کچھ کیسز یہ ہے جیسے business ہو گیا یا organizations ہو گئے وغیرہ وغیرہ وہ اپنے لئے .dentist .engineer .actor .actor یہ select کریں گے تو ان کو بہت ہی زیادہ جلدی سے ایک boost سا ملے گا اور ان کی ranking بہت تیزی سی اوپر جائے گی سو اگر میں overall ایک summary بتا دوں جو legacy domains آپ کے پاس .com ہو گیا یہاں پہ میں کوئی دکھا دیتا ہوں یہ legacy domains آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ ہے آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے .com .com . . جو بھی ہے کچھ ہے آپ کے پاس لیکن آپ کے پاس جو ڈیڈلیز ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس سے آپ اپنے لئے ڈومینز دیکھ سکتے ہیں اور ایک اور important چیز یہ ہے کہ جو یہ آپ کے پاس ڈیڈلیز ہے یہ جو پرائیس ان کی یہ کم میں ہے ملو اگر آپ میرا جیسے ٹھیک کردو ڈاٹ کام سائٹ ہیں ٹھیک ہے ابھی میرا ٹھیک کردو ڈاٹ نیٹ ہیں یہ تو بہت پرانی سائٹ ہے ٹھیک کردو ڈاٹ کام جب میں لینا چاہ رہا تھا تو اس ٹھیک مجھے اس کی پرائیس مطلب وہ مجھے بیعاد ہے بائیس تیس ہزار کے قریب پاکستان روپیز تھا ٹھیک ہے جبکہ ڈاٹ نیٹ مجھے ملا اس ٹھیک کوئی ٹوئنٹی ٹو انڈرڈ پہ بگ ڈیفرنس ٹھیک ہے اگر میں اس ٹھیک کردو ڈاٹ ٹیک لے لیتا یا انیتھنگ لے لیتا اس ٹھیک بہت سستے تھے تو اس طرح سے آپ یہ ہے کہ اگر آپ ڈومین نیم لینا چاہتے ہیں اور اچھا ڈومین نیم لینا چاہتے ہیں اپنے سائٹ کو دیکھیں کہ آپ کے سائٹ کا نچ کیا ہے کٹیگری کونسی ہے اس کے بعد آپ اس سے اپنے لئے انٹی ایلڈی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے میں ڈسکرپشن نہ دوں گا آپ وہاں پہ جا کے انٹی ایلڈیس دیکھ سکتے ہیں سے بڑے انٹریسٹنگ انٹی ایلڈیس اینکو دیکھ کے شاید آپ کو آئڈیا ہو جائے یا آپ کو مرلاب ایک کا اینڈ آف ہو جائے کہ آہ کونس آپ کو رکنا ہے جیسے ڈوٹڈ ڈوگ ہوگی آپ کے پاس ڈوٹ ڈوٹر ہوگی آپ کے پاس ڈوٹڈ کوکنگ ہوگی آپ کے مدد آپ کے پاس ڈوٹو ہوگی آپ کے پاس ڈوٹ کلک ہوگی آپ کے پاس ڈوٹ Go гiap Go gemo gabi آپ کو یہاں پہ ملیں گے اور میرا یہ ہے کہ کہنا ہے کہ اگر آپ اپنے لئے اس طرح کے ایکسٹینشن لیں گے جو میں ایکسٹینشن ایک تو سسطہ آپ کو بڑھے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ کے لئے یہ بہت ہیل فل ہے گا یاد رکھنے میں آسانی ہوگی اب سوالی آ جاتا ہے مائن میں کہ یہ اگر ہم اینٹی ایلٹی لیں گے یا ٹی ایلٹی لیں گے ان کو رینک کیسے کریں گے تو اس کے لئے آپ کو پتا ہے کہ ایس ای او کرنا پڑتا ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن کرنا پڑتا ہے اب سرچ انجن ایک ایسی چیز نہیں ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن کے وہ آپ کو میں دس پندرہ ای بیس منٹ میں بتا سکو تو اس کے پر میں نے پورے کورس بنایا ہوا ہے کمپلیٹ ایس سی او کورس میں نے بنائی ہوا ہے جو کہ بلاغر اور ورڈپریس سائٹس دونوں کے لئے ہیں لنک میں سکشن ہوتوں گا اگر آپ ایس سی او سیکھنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں دین آپ کے لئے یہ بلکل ایک پیسٹ کوس ہے کیونکہ بلکل آپ کے لئے انٹر بگنا دیور سے لے کر ایڈوانس لیول تک یہ ایک جرنی ہے اس ٹیم تک اس میں ترٹی تری ایپیسوڈز ہے اب ہم نے ٹی ایل ڈی کے بعد کی انٹی ایل ڈی کے بات کی تو اس میں ایک اور ٹرم آتا ہے جی ٹی ایل ڈی ٹھیک ہے جنرل ٹاپ لیول ڈومینز آپ کے پاس ہوگئے اسی طرح سی سی ٹی ایل ڈی آپ کے پاس ہوگئے اب کنٹریز جیسے ڈاٹ جے پے جاپان کے لئے ڈاٹ ان انڈیا کے لئے ڈاٹ پی کے پاکستان کے لئے ہے تو کنٹری ریول بھی ڈومینز آپ مطلب لے سکتے ہیں لیکن جہاں تک پاکستان کی میں بات کروں اگر آپ لینا چاہتے ہیں ڈاٹ جی او وی گورنمنٹ ہو گیا ڈاٹ جی او وی تو وہ ڈومین آپ ڈاریکٹ نہیں لے سکتے بیشہ کا پرچیس کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک پاکستانی رولز کے مطابق ہے آپ کو ڈاٹ جی او وی سے پہلے اپرویل لینا پڑے گا اب میں فاریزمپل لینا چاہتا ہوں کہ فارسٹ ڈاٹ جی او وی ٹھیک ہے تو یہ فارسٹ اور یہ گورنمنٹ مطلب ایک ساتھ آگئے تو لہٰذا مجھے فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے اس کی اپرویل لینے ہوگی کہ میں یہ ڈومینٹ لینا چاہتا ہوں تو گورنمنٹ لیول ڈومینز آپ پہلے تو نہ لے ٹھیک ہے کیونکہ وہ آپ کے کام کی نہیں وہ گورنمنٹ کے چیزیں ہیں تو ان کی طرف آپ زیادہ موو نہ کریں اسی طرح انٹی ایل ڈیز ہوگے ٹی ایل ڈیز ہوگے سی سی ٹی ایل ڈیز ہوگے آپ کے پاس یا جی ٹی ایل ڈیز ہوگے اسے ریلیٹڈ کچھ کوئیسٹن ان آنسر بھی میں نے اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں پوسٹ میں رکھے تو آپ ہی جا کے آپ ان کو ریڈ کر سکتے آپ کے مائنڈ میں ہو سکتا ہے کوئی چیز آ جائے اس میں ایک انٹرسٹنگ کوئیسٹن یہ ہے جو کہ شاید آپ کے مائنڈ میں بھی ہو جیسے آپ کو پتا ہے گاڑیوں کے نمبر پلیٹ آپ اپنے مرضی سے کروا سکتے ہیں اسی طرح سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا میں اپنے نام کا ڈومین بنا سکتا ہوں جیسے ڈاٹ یہاں پہ ڈاٹ ٹیک کردو ڈاٹ اینج ایم ایج ڈاٹ فارس ٹی پی ڈیا ڈاٹ نیم جاوید ای ٹی سی تو آپ کو سنن کے بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے اور تھوڑا سا شاکنگ بھی ہے کہ آپ اپنے اپنے نام کے سپیسیفک ڈومین بنانا چاہتے ہیں جیسے میرا ٹیک کردو ڈاٹ نیٹ ہسٹم میں چاہتا ہوں ٹیک کردو ڈاٹ نیم جاوید ہو تو فلحال یہ جو سرویس ہے یہ سرویس پروائیڈ کرتے ہیں آئی سی اے این این یہ سرویس یہ پروائیڈ کرتے ہیں فلحال تو یہ سرویس بند ہے فار ڈا ٹائم بین کیونکہ کافی سارے ڈومین نیمز آ چکے یہ بیچ میں ایک سسٹم ریج سٹیشن کا چلا تھا جس میں بہت سے لوگ اپنے مرضی کے ڈومینز لے رہے تھے لیکن فلحال یہ سسٹم بند ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے لی لے لی تو آپ کو اندازہ ہے کہ ایک ڈومین لیم جو آپ پرسنل لینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آتا ہے خرچہ ایک لاکھ پچاسی ازار ڈالر ہے ویل کافی زیادہ پیسے ہیں تو اس لیے اس سے بہتر ہے کہ اپنے مرضی کے ڈومین سے بہتر ہے کہ آپ جو ہمارے پاس اویلیبل ڈومینز ہیں ڈومین آپ کو کوئی بھی آپ سائٹ پہ جائے وہاں پہ آپ اپنے ڈومین دیکھیں اس کے بعد ایکسٹینشن لے کے اس کا ہوا ہے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اویلیبل ہے نہیں آپ کو اسی طرح کے کافی سارے جس میں سجیشن بھی ملیں گے سو دس واس آل آباوٹ فور ٹوڈیز ویڈیو آج کیے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹی ایل ڈی کیا ہے ان ٹی ایل ڈی کیا ہے کیا ڈومین نیم نیو ڈومین نیم لینے سے ایسی او پہ فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے ٹی ایل ڈی کے ایسی او پہلے سے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہاں یہاں پہ ایک ہے یا نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوزن ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس پرانا ڈومین نیم لے لو اس کی ایسی او پہلے سے ہوتی ہے پہلے بغیرہ وغیرہ یہ تھوڑا سا یہ کنفیوزن سینٹنس ای ڈومین پرانا ہو یا نیا اس کی ایسی او نہیں ہوتی ڈومین اگر آپ پرانا لے لے وہ ایسے پڑا ہوا ہو جو اسے فار ایکزمپل ٹیکورٹو ڈارٹ کوم میں نے لیا ہوا ہے پچھلے دس بارہ سال سے اس کو میں نے یوز نہیں کہ صرف خرید کے میں نے رکھا ہوا ہے تاکہ میں اس کو مہنگا بیچ سکوں تو اس کی ایسی او نہیں ہوگی تو اس میں اور ایک نئے ڈومین میں فرق نہیں ہے لیکن اگر میرا ٹیکردو ڈاٹ نیٹ ہے اس کو میں نے لیا ہے اس پہ میں نے سائٹ بنایا ہے پانچ سال میں نے سائٹ چلایا ہے اس کے بعد میرا موڈ ہوا کیا نہیں میں ٹیکردو ڈاٹ نیٹ سے کسی اور کی طرف موف کروں تو تب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو بیچ دوں تو اب یہ ٹیکردو ڈاٹ نیٹ ہے اس کے بہت سارے بیک لنکس بن چکے ہیں تو اس کی ایسی او آلیڈی ہو چکی ہے تو ایسے ڈومین جس کے ایسی او آل چکی ہے ان کو خریدنے سے آپ کو فرق پڑے گا آپ کے سائٹ کے ایسی او پہلے سے آل چکی ہوگی میرے خیال سے کلیر ہو گیا یہ چیز اور لاسٹ میں ایک سنٹنس کہ اگر آپ اپنا ڈومین نیم موف کرنا چاہیں گے ہو سکتا ہے آپ ایکسائٹمنٹ میں ہو کہ مجھے نئے ڈومین نیم کی طرف جانا ہے آپ کے پاس ہو سکتا ہے تی ایل ڈی ہے آپ چاہتے ہو کہ آپ اس پہ سکسیس فل نہیں ہوئے ہو آپ نے میند کی ہو آپ کے سائٹ کے رینکنگ نہیں ہو چکی ہوگی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں انٹی ایل ڈی کی طرف موف کروں تو ریمیمبر دیٹھ کہ اگر آپ کے سائٹ ایک مہینے دو مہینے سال پرانا ہے اس کو جب آپ ایک نیو انٹی ایل ڈی ڈومین پہ موف کریں گے تو پراپر طریقے سے موف کیجئے گا پراپر ایسی او سے جس کے لڈی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر آپ نے ڈائریکٹ اس کا آپ نے یہاں سے بیک اپ لے لیا وہاں پہ نیا ورڈ پریس سائٹ بنا لیا ڈومین لے لے لیا یہ جو بیک اپ ہے وہاں پہ آپ نے اس کو لوڈ کر لیا اس طرح سے آپ کی پچھلی ایسی او بھی خراب ہو جائے گی ایک پراپر ایسی او سے اس میں سات سے دس سٹیپ ہوتے ہیں اس سے اگر آپ چلیں گے تب آپ اگر میں ٹیگردو ڈاٹ نیٹ سے اگر موف کنا چاہتا ہوں ٹیگردو ڈاٹ آن لائن پر اگر میں وہ سارے سٹیپ پر آپ طریقے سے کروں گا تو یہ ایسی ایسی ایو ہے یہ رہے گی اور میں آرام سے ایک نئے سائٹ پہ موف کر سکوں گا کافی زارے چیزیں ہیں اس لئے میں بتا رہا ہوں ویڈیو کی لیند زیادہ ہو چکی ہے اگر آپ موف کرتے ہیں اینٹی ایلڈی سے ٹی ایلڈی کے طرف یا ٹی ایلڈی سے اینٹی ایلڈی کے طرف یا ایک ڈومین سے دوسرے ڈومین کے طرف تو دونوں ڈومین نیمز آپ نے گوگل سرچ کنسول پہ ایڈ کرنے ہیں اب میرا ٹی ایلڈو ڈاٹ نیٹ ہے یہ گوگل سرچ کنسول پہ ہے میں نے کئی دفعہ دکھا ہے اگر میں اس کو ٹی ایلڈو ڈاٹ کسی اور چیز پہ موف کرتا ہوں ٹی ایلڈو ڈاٹ موبائل پہ یا ٹی ایلڈو ڈاٹ ایپ پہ موف کرتا ہوں ڈاٹ ایلڈو ڈاٹ اینڈو ڈاٹ پہ موف کرتا ہوں تو میں جو نیا ڈومین ہوگا اس کو بھی مجھے گوگل سرچ کنسول پہ ایڈ کرنا ہوگا اس میں کافی سارے چیزیں ہیں ڈسکرپشن کی لنک کو فالو کر کے اپریڈ کر سکتے ہیں سٹیل اگر آپ میں مائنڈ میں کوئی قویسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے پوچھ سکتے ہیں دیسی نیم جوید محمد اسنی سائنگ آف اور مجھے پیشن میں مجھے پیشنی مجھے پیشن میں مجھے پیشن میں مجھے پیشنی